بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تو آج کیا ہماری ریسیپی ہے چوکلیٹ پسپوسہ پسپوسہ کس کو نہیں پسند ساتھ میں اگر چوکلیٹ ہو تو کیا ہی بات ہے تو چلیے یہ بہت ہی تیسٹی اور موں میں گھل جانے والا چوکلیٹ پسپوسہ برانہ شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے لی ہے ایک اور سوا کپ سوجی ہاف کپ شوگر چار ٹیبل سپوڈ ناریل کوکوناٹ ون فورت کپ آئیل ون پیک فریش ٹریم ایک انڈا دو ٹیبل سپوڈ کوکا پورڈر ون ٹیبل سپوڈ بیکنگ پورڈر ون ٹی سپوڈ ونینہ ایسنس سب سے پہلے پیالے میں سب لکوڈ ٹیزوں کو شامل کریں گے انڈا آئیل مکس کریں گے کریم مکس کریں گے پھر شامل کریں چینی اچھی طرح سے مکس کریں چینی پورڈر فورم میں ہو تو زیادہ بہتر ہے پھر شامل کریں ونیلا بیکنگ پورڈر کوکا پورڈر کوکو نٹ اور سوجی اور بہت اچھی طرح سے آرام سے مکس کریں مکسچر کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے اگر آپ کا مکسچر تھوڑا گاڑا ہو تو تھوڑا دودھ شامل کر کے پتلا کر لیں اب آمیزے کو بیکنگ ٹری میں شفٹ کر لیں اب اس میں شامل کریں چوکلیٹ کیوبز یہ آپشنل ہے لیکن اگر شامل کریں گے تو زیادہ ٹیسٹ ہی بنیں گے بسبوسہ کو بیک کر لیں پتیس سے تیس پینر تک ون ایٹی ڈگری پر صرف نیچے کی سائٹ سے ٹوپنگ کے لیے کنڈنس ملک اور شریڈڈ چوکلیٹ بسبوسہ بیک ہو چکا ہے گرمہ گرم بسبوسہ میں ہی کنڈنس ملک ڈالیں گے اور اوپر سے شریڈڈ چوکلیٹ تاکہ یہ فرن سے جذب ہو جائے کنڈنس ملک میرا ہوم میڈ ہے آپ ریڈی میڈ یا گھرگاں کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں واؤ ماشاءاللہ بہت ہی شاندار انتہائی لزیز جب آپ اس کی ایک بائٹ لیں گے تو آپ کو چوکلیٹ کا جو بزہ آئے گا آپ بھول نہیں پڑیں گے ریسیپی اچھی لگے تو پیس لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے رائے کا اظہار کامٹس میں ضرور کیجئے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی